بسم اللہ الرحمن الرحیم قرد قبیلے کا نام ہے اس میں اے شخص مشہور ڈاکو تھا وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکا کے لیے جا رہا تھا راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے دے وہاں ہم نے دیکھا کہ کجور کی تین درخت ہے دو پر تو خوب پل آ رہا ہے اور ایک بالکل خوشک ہے اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پلدار درختوں پر سے ترو تازہ کجور اپنی چونچ میں لے کر اس خوشک درخت پر جاتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا میں نے دس مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ چڑیا اس کجور کو کیا کرتی ہے میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندہ ساپ مو کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا ترو تازہ کجور اس کے مو میں ڈال دیتی ہے مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا میں نے کہا میرے مولا اس آپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تُو نے جب یہ اندہ ہو گیا تو اس کو روزی پہچانے کیلئے چڑیا کو مقرر کر دیا اور میں تیرا بندہ تیری توحید کا اقرار کرنے والا تُو نے مجھے لوگوں کے لٹنے پر لگا دیا اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا میرا دروازہ توبہ کے لئے کھلا ہوا ہے میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑو ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر درگزر چلانے لگا مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا میں مجرم تھا اب میں نے سلح کر لی یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا وہ کہنے لگے کہ ہم بھی سلح کرتے ہیں یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دی وہ سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام بان کر مکہ کے ارادے سے چل دی تین دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی اس نے ہم میں سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں سے اس نام کا کوئی کردی ہے میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہے اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ تین دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں میں تین دن سے روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلا کردی کو دے دو وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور میں نے اس کو پہنا اس قصے میں دونوں چیزیں خابل عبرت ہیں اندھی صاحب کی اللہ رب العزت کی طرف سے روزی کا سامان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ جب اللہ رب العزت کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے سارے اسباب غنہ کے فقر کے وہی پیدا کرتا ہے اور سچی توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فقر چیز ہے اور جلدی کی موت سے غنہ کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے اور بہت سے واقعات مرتے وقت وسیعتوں کے تو اکثر سننے میں آئے کہ میرے سامان میں سے اتنا فلا شخص کو دے دے ایک حدیث میں حضرت ابن عباس حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد نکل کرتے ہیں کہ جو شخص بکا ہو حاجت مند ہو اور لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ رب العزت پر بوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو ایک سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے ایک اور حدیث میں ہے جو شخص بکا ہو یا متاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے اور اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ رب العزت ایک سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین